ہلو اور بلکم تو ایڈیوٹویو چینل گائز یہ کہ اس آسار کی طرف سے ایک اور امپورٹنٹ نوٹفکیشن آ چکی ہے ریگارڈنگ ایڈمیٹ کارڈز کی ریگارڈنگ نوٹفکیشن آ چکی ہے تو نوٹفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ ایشو انس آف ایڈمیٹ کارڈز ریکنڈیٹس فور تائب تیسٹ فور تیسٹ پور پوسٹ آف جونیر اسسٹنٹ شدول تی بھی ہیلڈ فروم ٹونٹی ایس میں ٹوزر ٹو فور جو آپ کا فائنل فیز ہونے والا ہے یعنی ثرڈ فیز آ رہی ہے آپ کے دو فیزے جو ہیں کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو جو ابھی فائنل فیز ہیں تو اس کے ایڈمیٹ کارڈز جو ہیں اس کی نوٹفکیشن آ چکی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے جو ہیں نوٹفکیشن نمبرز ہیں یا دپارٹمنٹس وغیرہ ہیں جن کا ابھی ٹائپ تیسٹ ہو رہا ہے فیز فرسٹ فیز سیکنڈ اور ابھی فائنل فیز میں جا رہے ہیں تو نوٹفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ جو ایڈمیٹ کارڈز ہیں وہ شیڈول کیے گئے ہیں that will be available from 15th of May 2024 اگزام جو ہیں وہ ٹائپ تیسٹ 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 ہو رہے ہیں اور ایڈمیٹ کارڈز جو ہیں 15th of May 2024 4PM onwards آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈز ہیں وہ ایشو کیے جائیں گے on the optional website www.gkssb.nic.in تو ایڈمیٹ کارڈ میں آپ کا ایکزام کا ڈیٹ اور ایکزامنیشن کا ایڈرس ہوگا تو کنڈیٹ جو ہیں وہ اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنا ایمیل اور پاسورڈ یعنی آپ اپنا ڈیرابر دے کے آپ اپنا ایڈمیٹ کارڈ جو ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں باقی اگر کسی کو کوئی دکت ہوگی ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے میں اس کے علاوہ ایمیل پہ بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہو جو ہی آپ کے 15 کے بعد آپ کے ایڈمیٹ کارڈ جو ہیں ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہو اگر کسی کو بھی کوئی دکت آئے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے میں باقی آپ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ آپ سٹیپ آئیز کیسے اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو نوٹفکیشن جو ہے آج کے ڈیٹ کی تھی تو 14th of May 2004 یعنی کل 4 بجے سے آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے تو جتنے بھی اسپینٹ جن کا ٹائپ ٹیسٹ پینڈنگ تھا اور اس چیڈول میں ہونے جا رہا ہے اس فیز میں ہونے جا رہا ہے تو وہ اپنی ٹائپنگ جو ہے پریکٹس کو اور زیادہ تیز کرے تاکہ ان کی جو ان کا ٹائپ ٹیسٹ ہے وہ کوالفائے کر پائے اور ان کا جو بعد میں پینڈنگ اگزام ہے اس کے لئے ہم نے آرڈی جو ہے ایم سی کو سیریز کا ریوجن سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے آپ کا کمپیوٹر میں ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم نے میراثن آج کی ان ڈیٹ پہ ہم نے ایک میراثن ویڈیو بھی ڈالا ہے جس میں ہم نے ٹوپ 150 امپورٹن ایم سی کوز ڈسکس کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے موک سیریز بھی اپلوڈ کی ہوئے ہیں اس میں ہم نے سکس موکس آرڈی اپلوڈ کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایم سی کو سیریز اس سے پہلے بھی وہ بھی کمپلیٹ ہے آپ ڈسکرپشن میں جا کے وہ پلیلسٹ چیک کر سکتے ہو اس کے علاوہ جمہور کشمیر سپیشور افرانسٹ جینکے کے رگارڈنگ بھی ہماری پلیلسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسپائر انٹرز پٹواری پوسٹ کے لیے پرپریشن کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے انڈین اکانوی آپ کا جو جی ایس پورشن میں ٹاپک آتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئے ہیں اس پر بھی آرڈی ہم نے سکس تو سیون لیکچورز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں سو آل دوز اسپائر انٹرز پٹواری پرپیرنگ فور آل دیز پوسٹرز آپ اپنی پرپریشن کنٹینیو رکھے کنٹینیوٹی کے ساتھ رکھے تاکہ کیونکہ کل اگزام کا کچھ بتا نہیں ہوتا ہے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ زیادہ سے زیادہ یہی ٹائم ہوگا آپ کا پھر بعد میں تو جو اسپائر انٹرز ابھی پرپیر کر رہے ہیں فور دیز پوسٹرز تو دے ویل گیٹ بینفیٹ جب اگزام کا ڈیٹ آتا ہے تو اتنا پھر نہیں ہو جاتا ہے اس ٹائم میں تو ابھی سے آپ سٹارٹ کرو پرپریشن کیونکہ پھر بعد میں اتنا ریوجن نہیں کر باتے ہیں اس ٹائم میں سو آئی ہوپ آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آرہا ہوگا ملتے ہیں نیکس ٹائم میں ملتے ہیں نیکس ٹائم میں